شواغت ہے فرنس آج میں مسالہ منگھلی کی ریشپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آشان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسے ہم چائے کے ساتھ لیتے ہیں بہت ہی مجھا آتا ہے تو فرنس اس ریشپی کو آپ جرور لاشت تک دیکھئے اگر آج کی میری ریشپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کیجئے شبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کامنٹ لکھنا مات بھولیے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں مشالہ منگھلی بنانے کے لیے ہم نے دو شوگرام منگھلی کا دانا لیا ہے منگھلی کا دانا ایک دم فریش اور پوشٹ ہونا چاہیے تب ہی کڑاڑے دار مشالے منگھلی تیار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک کھالی بول لیں گے اور اس میں ہم مشالہ ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں دو چمچ بیسن ڈالیں گے بڑا چمچ ہو تو دو چمچ ڈالیں گے چھوٹا ہو تو چار چمچ پر دیجئے اب ہم اس میں ایک چمچ لال میرچ بورڈر ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ تیخہ بنانا ہے تو میرچ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ون فورچ چمچ ہلی بورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مشالہ ڈالیں گے ایک چمچ ہم نمک ڈالیں گے یعنی کی شواد کی انشار ہمیں اسے چٹپٹا بنانا ہے تو اسے ہم بھر بھر کی دو چمچ چارٹ مسالہ ڈالیں گے سبھی ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جب یہ مونکھلی میں لپٹے تو سبھی مونکھلی میں ایک شامان بیشن لپٹے سبھی ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہیم ہیم ڈالنے سے یہ بہت ہیم شوادیشت ہوتا ہے ڈائی جیسن میں بھی دکت نہیں آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شاڑے مرشالے ہیم کو ایک دم اچھے سے مکس کر لیا ہے اب چلیے ہم مونکھلی تیار کرتے ہیں تو اب ہم مونکھلی کو بھینا لیں گے تو اس میں ہم ایک لاز پانی ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے ایسے چلا لیں گے ہمیں مونکھلی کو پھولے نہیں دینا ہے جسٹ اس کے سکین کو گیلہ کرنا ہے اور پورند ہم دوسرے بول پہ اسٹینر رکھیں گے اور مونکھلی کو اسٹینر کر لیں گے تو ایسے ہم پانی کو ایکسٹرہ گیر جانے دیں گے اب ہم اسے ایک بول میں پھر سے ٹرانسٹر کر لیں گے ہم نے مونکھلی کو چھان لیا ہے اب اس میں ہم نے جو مسالہ مکس کر کے رکھا ہے اسے ایڈ کریں گے تو ہمیں چمچ سے تھوڑا تھوڑا مسالہ ایسے ڈالیں گے اور دوسرے چمچ سے مکس کرتے جائیں گے ہمیں اس میں اتنا مسالہ ایڈ کرنا ہے کہ سب ہم مونکھلی پہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اگر آپ کو رائی لگتا ہے تو تھوڑا سا پانی کا شرکاو کیجئے اور پھر سے بیشن کی شرکاو کرتے جائیں تو اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی مونکھلی کے اوپر تو ہمیں ابھی مونکھلی درائی لگ رہی ہے تو اس پہ ہم ایسے ہاتھ میں پانی لے کے اور ہلکا ہلکا چاڑوں طرف ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے گھیلہ نہیں کرنا ہے ہمیں کے وال بیشن چپکنے کے لائک ہمیں اسے گھیلہ کرنا ہے اس کے اوپر سے پھر ہم یہ شکھا بیشن ڈالیں گے اور پھر سے اسے ہم مکس کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی اپنی مونکھلی بیشن میں لپڑ چکی ہے ایک بھی مونکھلی کا دانہ کھالی نہیں بچا ہے تو بس اب ہم اسے ریشٹ کرنے دیں گے چلیئے ہم گیس کے طرف چلتے ہیں گیس پہ ہم نے تیل رکھ لیا ہے گیس آن کر کے ہم تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے تیل گرم ہوا ہے کی نہیں چیل کرنے کے لیے ہم ایک مونکھلی کا دانہ چھوڑے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی تیل جو ہے ضرورت کے لائک گرم ہو چکی ہے مونکھلی اچھے سے تیر رہا ہے تو بس ہم اسی تیل میں باقی کے سر بھی دانے ڈالیں گے تو ہم چمچ سے دانہ اٹھائیں گے اور تیل میں ایسے تھیلاتے ہوئے چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی تیشٹی مونکھلی نمکین تیار ہوتی ہے تو ایک بار میں ہیتنا آسکے اتنا ہم چھوڑ دیں گے مونکھلی کو اسے ایک سے دیل منٹ تک ہم اچھے سے شکنے دیں گے ہاں دھان رہے تیل گرم ہونے کے بعد ہم فلیم کو ایک دم میڈیم ٹو سلو کر کے پھونیں گے نہیں تو اوپر سے جل جائے گا اور نیچے سے یہ کچھا رہ جائے گا اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے یہ کچھا رہ جائے گا تو ہمیں میڈیم یا سلو فلیم پہ اسے بھوننا ہے ایک سے دیل منٹ فرائی ہونے کے بعد ہم ایک بار سے ایسے چلا لیں گے اور ایسے ہی چلا تی ہوئے ہم دیل سے دو منٹ تک فرائی کریں گے یعنی کہ اپنی مونکھلی ایک دم پھرکوری کھول جانے چاہیے تب تک ہونے فرائی کرنا ہے مونکھلی کو ہم نے میڈیم فلیم پہ چار سے پاس منٹ تک فرائی کیا ہے آپ اس کا کلر دیکھئے اور یہ کھرکوری بھی ہو چکی ہے تو ہم سڑنے کی مدد سے ایک شکرہ تیل گی راتے ہوئے اس سے نکال لیں گے ایک پلیٹ پہ ہم کشو پیپر رکھیں گے اور اس پہ دانی کو ایسے نکال لیں گے ایسے ایک شکرہ تیل گی راتے ہوئے ہم نے کشو پیپر رکھیں گے یہ بہت ہی کڑاڑی دار اور کشوی مونکھلی کیار ہوئی ہیں اب ہم اسی تیل میں دوسرا بیچ بھی فرائی کریں گے تو ہم اسی میں دوسرا بیچ فرائی کر لیتے ہیں چمل سے ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اسے دو میند تک ایک سائب سے ہونے کی بات چلا لیں گے یہ ہمیں ایک بار اسے اُلٹ لیتے ہیں تو ہمیں میڈی امٹین پر ایسی ہی چاڑھ کے پاس مینٹ تک لڑھو لڑکیو فرائی کرنا ہے مونکھلی کو تو اور دیکھ سکتے ہیں ابھی سیکنڈ بیچ بھی اچھی سپرائی ہو چکی ہے تو چلیے اسے ہم لیت میں نکال لے کے ہیں ایسے ہم چھانیں گے اکشترا تیل ہی رہ دیں گے اور اسی پلیٹ میں ہم ہم چھانیں گے ماشاءاللہ مونکھلی بلکر تیار ہے یہ بہت ہی کڑاڑے دار اور خاصتہ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا اسے بنانا کتنا آسان ہے تو اس ریسپی کو آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے اس کی خاصیت ہے کہ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھڑکے آپ کئی سپتہ تک ناستے میں لے سکتے ہیں تو فرنس اس ریسپی کو آپ رائی کیجئے اور بھی ریسینر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کامنٹ لکھنا مد بھولی بھنیواز